بریکنگ نیوز بھی لگتار آرہی ہے اس بیچ ایک بڑی جانکاری سامنے آرہی ہے بائیڈن نے اسرائیل کو لے کر ایک بڑا اعلان کیا ہے اور صاف کا کہ اسرائیل کی مدد امریکہ کرے گا اور یہ بڑا بیان ہے مدد کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے امریکی سینہ کو مدد کرنے کے لیے کہہ دیا گیا اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ تکبر ہے اور یہ کہا گیا کہ ہم مدد کرنے کے لیے یہاں پر اعلان کرتے ہیں تو یہاں پر امریکہ لگا تھا ریزوائل کے ساتھ کھڑا ہے اور دیونا جی ان تصویروں ان حالات کو لے کر میں ایک ریاکشن آپ کا چاہوں گی وہ یہ کہ دیکھئے جس طریقے سے خامنے کی تصویر بھی انہیں دکھائی تھی کہ جو تمام کمانڈرز ہیں اس پورے آپریشن کو مانٹر کر رہے ہیں اور ایک خامنے ہی نے کہا آپ نے ایمیج کا ذکر کیا ہم اور طاقتور بن کر اب ابریں گے یعنی کہ اس چرچہ میں ایک بندو آپ نے اٹھایا تھا کہ آنے والے سمیے میں جو فتح مسائل ہے اس پر نیوکلئر بوم کو داگ کر ایک اور بڑا پرہار ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ریٹالیشن اور بھی مضبوط ہوگا اور اس کا ایمپاکٹ کتنا خطرناک ہوگا یہ ساری تصویروں کو دیکھ کر آپ کیا کہیے گا اگر آپ ان تصویروں کو دیکھیں تو یہ دکھاتا ہے کہ ایرانیشنل ریولیشنری گارڈ کو جو ہے وہ تقنیکی روپ سے بہت ہی ایڈوانس ہو گئی ہے آج ایران میں یہ پاور ہے کہ پورے پششیم ایشیا میں کہیں پر بھی وہ ایک وار ہیڈ بھیج سکتا ہے چاہے وہ نارمل ہائی ایکسپلوسیف وار ہو یا اگر ضرورت پڑی تو وہ تو بولتے ہیں ہم صرف ون سکرو ڈائیور یعنی ایک پیچکس گھومائیں گے اور ایک نیوکلئر ہتھیار بنا لیں گے آئی اے 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 کی جو انسپیکٹرز گئے تھے جون کے مہینے میں ان کی ریپورٹ یہ کہتی کہ نبے پرتیشت تک انہوں نے ایرونیم کا پریسکرشدی کر لیا ہے یعنی قریبن قریبن ویپن گریڈ ایرونیم اب اسرائیل کے پاس آویلیبل ہے لیکن ہاں ایران کے پاس لیکن ہاں ایران کے جو نیوکلئر سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ بھی آئی اے کے انسپیکٹرز کو بتایا تھا کہ ہم فلحال نیوکلئر وار ہیڈ بنانے کی طرف اگرسر تب تک نہیں ہوں گے جب تک کہ ایران کے اوپر کوئی بھینکر خطرہ تو منڈرہ رہا ہے کیونکہ ساف ساف جو ہے اسرائیل کی اور سے کہا گیا ہے کہ اب ایران کا جو ہے ہم نام نقشے سے مٹا دیں گے ترپاٹی ساکھ ایک دیش ہے جو کی پرمانو ہتھیار بنانے کی کگار پر ایران ہے دوسرا دیش ہے اسرائیل جس کے پاس پہلے سے پرمانو ہتھیار ہیں حالانکہ وہ سویکار نہیں کرتا ایسے میں دو پرمانو سمپن دیشوں کے بیچ اگر یہ یدھ ہوتا ہے تو یہ تو پوری دنیا میں ورلڈ وارک 3 کا جو ہے نگاڑا بچ جائے گا دیکھیں اسی لئے میں کہا رہا ہوں کہ یہ ابھی اس کی پاسیبیلیٹی اس کی سمبھاؤنا بہت کم ہے کہ دونوں دیش کے بیچ میں جو یدھ ہے وہ زیادہ ہی وشترط ہوگا دیکھیں بھارت اور پاکستان بھی پرمانو ہتھیار سے سمپن دیش ہیں روس کے پاس بھی پرمانو ہتھیار ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یکرین نے بھی کافی کچھ انویج کر لیا ویسے بھی اس کو نیٹو کا سپورٹ ہے اسی طرح سے یہی بات اسرائیل اور ایران کی ہے تو دونوں کے پاس ہتھیار ہے لیکن دونوں جانتے ہیں کہ اگر ایک بار استعمال ہوا تو زیادہ استعمال کر لے کی ضرورت نہیں ہو پائے تمام ریاکشنز بھی آ رہے ہیں ایرانی شہسر سربل کا ایک ریاکشن آیا اس کے پرموک کا یه بیان آیا محمد باکری کا جس نے کہا ہے جاری کر کر بیان کی اسرائیل کے کن کن تکانوں کو تارگیت کیا گیا ہے اس کو لے کر ایک بڑا بیان یہ سامنے آیا ہے یہ ہے پرموک جو ہیں ایران کی سرسربل ہے محمد باکری ان کا نام ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو الگ الگ لوکیشنز ہیں ان کو تارگیت کیا گیا ہے سپایگاه هوایی نظامی اصلی رجیم سیونیستی موساد به اموان مرکز ترور پایگاه هوایی نواتیم به اموان پایگاه اوپیم ایف سیو پنچ پایگاه هوایی حاتسرین به اموان تو یہ دعوت کیا جا رہا ہے ایران کی اور سے بتایا جا رہا ہے کہ کن کن تکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کو پہلے ہی چیتامنی دے دی تھی پہلے ہی بتا دیا تھا تو نشتی طور پر اس کا جو نقصان ہے وہ کافی کم رہا ہوگا دیونات جی ایک ید جو ہے ہتھیاروں سے لڑا جا رہا ہے اور دوسرا ید جو ہے وہ انفرمیشن وارفیر کا ہے اور ایسے میں ہماری نظر لگاتار اس پر بنی رہے گی کہ اس ید میں آگے کیا کچھ ہوتا ہے کیا اسرائیل پلٹوار کرے گا اگر کرے گا تو پھر آگے کیا ہوگا اس پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے بڑے رہیے زی نیوز کے ساتھ زی نیوز